بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسٹوڈینٹ آج کی ویڈیو کا ہم دیکھیں کہ کلاس سیون سیون سیونٹی ٹوانٹی فور کا جو پیک کے ایزیموں نے جا رہا ہے فائنل ٹرم کے اس کے اندر سیونٹ کون سا ہوگا بہتر سٹوڈینٹ کے کمنٹ آ رہے تھے کہ تھرڈ ٹرم کا سیونٹ کیا ہوگا تھرڈ ٹرم میں کون کون سا چیپٹر اس کا مطلب ہمیں بتا دے تو آج کی ویڈیو ان تمام سٹوڈینٹ کے لیے جن کو ایشو ہے یہ دو ویڈیو ہے یہ کلاس سیون کے لیے ہے کلاس سیون کے جو سلیبس ہے اس کے اندر کیا کچھ چیزیں ایڈ ہیں اب دیکھئے یہ ہے میرے پاس سلیبس فارس سیکنڈ ٹرم یہ سیکنڈ ٹرم کا سلیبس ہے میرے پاس یہاں پہ گریڈ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ سبجیکٹ ہے انگلیش یہاں پہ میت اوردو جینل سائنس اسلامیات یہاں پہ ہیسٹین جیو یہاں پہ کمیوٹر سائنس ایتھیک اور جہاں پہ ترجمہ تلقرانی مجید اب دیکھیں ساتھ ہی نیچے چیپٹر ہے اور اس کے سامنے پیج لکھی ہوئے ہیں چیپٹر ہے اس کے پیج ہے یہ 3,4 یہاں پہ گریڈ لکھی ہوئے ہیں اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہے ہوگی کہ یہ سار یہ تو سیکنڈ ٹرم کا سلیبس ہے تو سٹوڈنٹ دیکھیں یہ سیکنڈ ٹرم کا سلیبس میں اس لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کے مطابق تھرڈ ٹرم کا سلیبس ہونے جا رہا ہے تھرڈ ٹرم کا جو سلیبس ہے وہ فل بک میں سے آئے گا یہ میں اس کے مطلق پہلے بھی ویڈیو بنا چکا اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو تھرڈ ٹرم کا سلیبس ہوگا وہ فل بک میں سے بن کر آئے گا لیکن زیادہ چانسز ہے جو میکسیمم جو پیپر آئے گا وہ آپ کے کن کن چپٹر میں سے آئے گا آج ہم ان کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کلاس سیون ہے یہ یہاں پہ دیکھیں کلاس سیون ہے یہ میرے پاس سنگلیشی لکھا ہوا ہے یہ میرے پاس میت تو اگر میں کلاس سیون میت کی طرف آؤں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈومین ٹو ٹو ڈومین ٹری یعنی کہ ڈومین ٹو انکلیوڈ ہوگی اور ڈومین ٹری اب یہ ڈومین ٹو اور ڈومین ٹری کیا ہے میں اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ہے کنٹینٹ لیسٹ میت کی ڈومین کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چپٹر جبرا ایک اور میرمیٹس ویڈا چپٹر دو یہ دو چپٹر آپ کے سیکنڈ ٹرم کے سنی بس میں انکلیوڈ تھے یہ دو چپٹر سیکنڈ ٹرم کے سنی بس میں انکلیوڈ تھے اب دیکھیں ذرا اور پیجو ساتھ لکھا ہویا ہے نائنٹی فور سے ون پورٹی پیج اب دیکھیں یہ میرے پاس ہے نائنٹی نائن پیج اس کے پہلے جو نائنٹی فور پیج آوازہ ہی سٹارٹ ہوگا یعنی کہ جو سیکنڈ ٹرم کا سنی بس ہوا اس کے اندر جسٹ لینئر ایکویشن تھی اور وانہ نٹین یعنی کہ دسٹنس ٹائم اور سپیڈ یہ دو آرٹیکل انکلیوڈ تھے سب ڈومین کلیوڈ تھی ٹوٹل ڈومین کا نام اونال جبرا کھوا کسی ڈومین کا ایک سب ٹاپک ہے لینئر ایکویشن اور میرمینٹ ڈومین کا سب ڈومین ہے ڈسٹنس پیڈ اینڈ ٹائم یہ دو ڈومین تھی انکلیوڈ آپ کے سیکنڈ ٹرم کے اندر آپ دیکھیں یہ اوپرہ سے بس ہمارا فرس ٹرم کے اندر انکلیوڈ ہو گیا تو یہ تو بات ختم سیکنڈ ٹرم یہاں پہ تھا اور تھرڈ ٹرم میں جو پیپر ہوگا وہ کس میں ایسا ہے گا وہ دیکھیں یا تو وہ پیرمیٹر اور ساتھ میں یہ جو میٹری یہ جو میٹری والا جو آرٹیکل ہے ڈومین ہے یہ والی انکلیوڈ ہوگی اور ساتھ میں ڈیٹا مینجمنٹ یہ دو ڈومین ہوگی لیکن جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے یہ چیپٹر نہیں کرے جائے گا یہ تاپ چیپٹر ہوتا ہے یہ بچے اتنی ایسیل اسے انڈرسٹین نہیں کر سکتے تو جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے یہ تو نہیں ہوگا جو میٹری کا جو چیپٹر ہے یہ ڈومین ہے یہ والا ہوگا اور ساتھ میں سیکنڈ ٹرم کا جو سلیبس ہے یہ زیادہ انکلیوڈ ہوگا جو فرس ٹرم کا سلیبس ہے وہ اتنا انکلیوڈ نہیں ہوگا کیونکہ سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم کے درمیان جو ڈیز آئے ہیں ورکنگ کے وہ بہت کام تھے اس لیے جو چیپٹر وان ہے وہ تو نہیں ہوگا الجبرا میرمیٹ اور جو میٹری یہ جو تین چیپٹر ہے جو سیکنڈ ٹرم کا سیکنڈ ٹرم کا سیکنڈ ٹرمief تس دیکھ جو Ю سیکنڈ ٹرم میں تھے تو میرے پہ خیال سے 20 یا پھر 30 پرسن سلیبوس آئے گا باقی 70 پرسن جو 80 پرسن جو سلیبوس ہوگا وہ انہی تین چیپٹر میں سے بان کر آئے گا کیونکہ ورکنگ ڈے بہت کام تھے لہذا تیچر نے جیسے لیوین کروائی ہوگی تو وہ یہی جو چاہت تین چیپٹر ہے انہی کی کروائی ہوگی نیکس اگر ہم بات کرتے ہیں جیوگرافیا نسٹی کی تو یہاں پہ چیپٹر نمبر 4 اور 5 ہے یہاں پہ بھی چیپٹر 4 اور 5 ہے اور اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس جیوگرافیا چیپٹر 4 اور 5 یہ میرے پاس دو چیپٹر یہاں پہ ہے اور اس کے بھی چیپٹر 4 اور 5 یہ دو چیپٹر ہے اب اس میں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو چیپٹر نمبر 6 ہے وہ کروا سکتے ہیں لیکن اس بک میں چیپٹر نمبر 4 اور 5 میں صحیح سلیبوس میکسیمم ہوگا 1, 2, 3 چیپٹر میں میکسیمم 30% جو سلیبوس ہے وہ انکلیوڈ ہوگا اسے زیادہ سلیبوس نہیں ہوگا ایسے جو باقیہ اردو کا سبجیکٹ ہے جنرل سائنس ہے اسلامیات ہے ایتھکس ہے یا پھر ترجمہ دل قرآن مجید ہے اس آت میں انگلیش ہے ان میں بھی دو دو چیپٹر اگر کوئی آگے والے ہوگے تو وہ ان میں سے سلیبوس آپ کا بان کر آئے گا ادر وائیس جو پیپر ہے وہ آپ کے جو سیکنڈ ڈرم کا سلیبوس ہے اس میں سے میکسیمم بان کر آئے گا یہ شورٹ ہی ہے کیونکہ ورکنگ ڈے بہت کام ہوتے ہیں ٹیچرز نے سلیبوس کور نہیں کروا سکتے ہیں بچوں نے تیاری بھی کرنے ہوتی ہیں لہذا وہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پیپر بنائے گی لہذا آپ لوگوں نے جو تیاری کرنی ہے وہ سیکنڈ ڈرم کا سلیبوس کو بہر اچھا تفقیق ساتھ تیار کرنے ہیں ان تین کلاسوں کا جو سلیبوس ہے وہ بھی سیم ایسی پیٹرن کے اوپر ہوگا البتہ اس کے پر میں ایک بقیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دوگا تاکہ جو کنفیشن ہے آپ تمام سٹوڈنٹ کی وہ کلیر ہو جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دے جارت اللہ حافظ